ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل تو کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپ بڑیا ہوں گے جی ہاں میں ابھی بلکل بڑیا ہوں چلیں شروع کرتے ہیں آج کے ایکسپلینیشن کو اپیسوڈ 4 تک کی سٹوری میں آپ کو پچھلے پارٹ میں بتا چکا ہوں اگر آپ کو پارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک آپ کو میرے دسکرپشن باکس میں مل جائے گا لاسٹ اپیسوڈ میں شاو رینبو کیٹ کا علاج کرنے جانے لگتی ہے تب ہی وہاں شاو چین آ جاتا ہے شاو کا پورا نام شاو چین ہے اس لیے میں اب سے اسے اسی نام سے پرونانس کروں گا شاو چین اور ٹانگ سن میں پھر سے شاوو کے لیے بیعث ہونے لگتی ہے شاو چین ٹانگ سن سے کہتا ہے کہ تم نے پوری کلاس کے آگے مجھے مارا تھا اور کئی بار میری انسلٹ کی ہے آج میں ان سب کا بدلہ تم سے لوں گا شاو چین اس رینبو کیٹ کو پکٹنے کو کہتا ہے جو ابھی زکمی تھی ٹانگ سن فائٹ نہ کرنے کا کہتا ہے تو شاو چین کہتا ہے کہ اگر تم ایسا ہی چاہتے ہو تو تمہیں شاوو کو مجھے دینا ہوگا اور میری ٹیم بھی جوائن کرنی ہوگی ٹانگ سن دونوں کنڈیشن ماننے سے انکار کرتا ہے تو شاو چین رینبو کیٹ پکٹنے کو کہتا ہے تب ہی لوو سن پاؤ وہاں بھاگ کر آتا ہے اس کے پیچھے ایک بڑا سا پائیتھن بھی ہوتا ہے ویل یہ بھی ایک سپیرٹ بیسٹ ہی ہوتا ہے وہ پائیتھن ان سب پر اٹیک کرنے لگتا ہے ٹانگ سن اور شاوو وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی گرینڈ ماسٹر وہاں آ جاتا ہے وہ ٹانگ سن اور شاوو کو اپنے ساتھ رہنے کو کہتا ہے کیونکہ وہ جنگل بہت بڑا تھا شاوو رینبو کیٹ کا علاج کرنے کو کہتی ہے لیکن گرینڈ ماسٹر اسے منع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ فائٹ کرنے کے لیے بھی برین کا یوز کرنا چاہیے گرینڈ ماسٹر ٹانگ سن سے کہتا ہے کہ یہ پائیتھن ایک سپیرٹ بیسٹ ہے اور اس کا نام ڈیٹیورہ سنیک ہے یہ لگ بگ چار سو سال کا ہوگا اگر تم اس کی رنگ لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے سب سے اچھا رہے گا شاوو کہتی ہے کہ ٹانگ سن کی سپیرٹ تو بلو سلور گراس ہے پھر یہ پوائزن والے کریچر کی رنگ کیسے لے سکتا ہے گرینڈ ماسٹر کہتا ہے کہ اس کی سپیرٹ نورمل ہے اور یہی اس کی سب سے بڑی پاور ہے اب یہ تینوں ڈیٹیورہ سنیک اور شاو چین کی فائٹ اینڈ ہونے کا ویٹ کرنے لگتے ہیں جس سے ڈیٹیورہ سنیک تھک جائے اور ٹانگ سن اس کی سپیرٹ رنگ آسن اسے لے پائے شاو چین فائٹ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اب ڈیٹیورہ سنیک گرینڈ ماسٹر پر اٹیک کرتا ہے اور اسے بےوش کر دیتا ہے ٹانگ سن بھی اس سے فائٹ کرنے لگتا ہے پر وہ سنیک بہت سٹرونگ ہوتا ہے اینڈ میں ٹانگ سن اپنی سکل کا یوز کر کے ڈیٹیورہ سنیک کو مار دیتا ہے وہ سنیک ایک یلو سپیرٹ رنگ میں کنورٹ ہو جاتا ہے ٹانگ سن وہ رنگ لینے لگتا ہے تو شاو وہ اس سے کہتی ہے کہ تمہیں گرینڈ ماسٹر پر بروسہ نہیں کرنا چاہیے کیا پتا وہ جھوٹ بول رہا ہو وہ سکتا ہے اس پویزن والے کریچر کی رنگ لینے سے تم پر اس کا برا ایفیکٹ ہو لیکن ٹانگ سن اب بھی گرینڈ ماسٹر پر بروسہ کرتا ہے اب شاو چین بھی واپس ان دونوں کے پاس آتا ہے اور ٹانگ سن سے کہتا ہے کیا تم یہ رنگ لے کر مجھے اپنا اینیمی بتانا چاہتے ہو ٹانگ سن اس پر دھیان نہیں دیتا اور وہ رنگ لے لیتا ہے رنگ لیتا ہی ٹانگ سن کمزور ہونے لگتا ہے گرینڈ ماسٹر کو تھوڑے ٹائم کے لیے ہوش آتا ہے تو وہ لوو سن پاؤ کی الف سے وہاں بہت سارا سموک کر دیتا ہے اور ٹانگ سن وہ شاوو کو وہاں سے جانے کو کہتا ہے شاو چین گرینڈ ماسٹر کو پکڑ لیتا ہے اور ٹانگ سن سے کہتا ہے کہ اگر تم کل شام تک میرے پاس نہیں آئے تو میں اسے مار دوں گا ٹانگ سن اس ٹائم بے ہوش ہوتا ہے اور شاوو اسے لے کر جنگل میں چھپ جاتی ہے ٹانگ سن ایک الگ ڈائمینشن میں آ جاتا ہے جہاں اس کی بلو سلور گراس پوئیزن کے ساتھ گروہ ہونے لگتی ہے اب ٹانگ سن کو ہوش آ جاتا ہے وہ اپنی پہلی سپیریٹ رنگ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے شاوو کو بھی گرینڈ ماسٹر پر بروسہ ہونے لگتا ہے ٹانگ سن گرینڈ ماسٹر کے بارے میں پوچھتا ہے تو شاوو کہتی ہے کہ اسے شاو چین نے پکڑ لیا ہے شاوو ٹانگ سن کو ایریسٹولوچا سینیبریا دیتی ہے ویل یہ ایک میڈیسن ہوتی ہے جو پوئیزن کے اثر کو کم کر سکتی ہے ادھر شاو چین گرینڈ ماسٹر کو ایک روم میں باند دیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم ٹانگ سن کی ایلپ کیوں کر رہے ہو گرینڈ ماسٹر کہتا ہے کہ اس کے اور میرے بیچ میں صرف ایک ڈیل ہوئی ہے اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ وہ مجھے بچانے یہاں پر آئے گا تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے شاو چین اپنے سرونٹ سے ٹانگ سن کا پتہ لگانے کا کہتا ہے سرونٹ کہتا ہے کہ ٹانگ سن نے ایک پوئیزن والے سپیریٹ بیسٹ کی رنگ لیے اب تک تو وہ مر چکا ہوگا شاو چین کہتا ہے کہ جہاں تک میں ٹانگ سن کو جانتا ہوں وہ اتنی آسانی سے نہیں مر سکتا آگے ٹانگ سن اپنی بلو سلور گراس کو دیکھتا ہے جو پوئیزن دے سکتی تھی اور اس کا علاج بھی کر سکتی تھی شاوو گرانڈ ماسٹر کو بچانے کا کہتی ہے تو ٹانگ سن کہتا ہے کہ میں تو اسے زیادہ ٹائم سے جانتا بھی نہیں ہوں پھر اسے بچانے کیوں جاؤں میں واپس اپنے ویلیج جا رہا ہوں اور تم بھی کبھی نوہ دنگ اکیڈمی مت جانا دراصل ٹانگ سن ایسا اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ وہ شاوو کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا شاوو وہاں سے چلی جاتی ہے اور ان سب سپیریٹ بیسٹ کے پاس آتی ہے جو تھوڑے ٹائم پہلے ان کا پیچھا کر رہے تھے وہ ان سب سے کچھ پاور لیتی ہے گائز اس پورے ڈراما میں شاووو کی آئیڈنٹیٹی کو سسپنس رکھا گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بھی ڈیٹیل نہیں دی گئی ہے آپ کو آگے ایسے کئی سین دیکھنے کو ملیں گے جس سے آپ کو بھی اس کی آئیڈنٹیٹی پر ڈاؤٹ ہونے لگے گا آگے شاوو چین کے پاس اس کا سرونٹ آتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹانگ سن کی ایلپ سپیریٹ وول کا سویون تاؤ کر رہا تھا اس نے ہی ٹانگ سن کو ہماری اکیٹ بھی میں ایڈمیشن دلوائیا تھا شاوو چین ٹانگ سن کے بارے میں اور پتہ لگانے کو کہتا ہے اور وینگ شینگ کے بارے میں پوچھتا ہے اب ٹانگ سن گرینڈ ماسٹر کو چھڑانے آتا ہے پر شاوو بھی اس کے ساتھ ہی آ جاتی ہے ٹانگ سن اس سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا تمہارے پاس تو کوئی رنگ بھی نہیں ہے اس پر شاوو اپنی ییلو سپیریٹ رنگ دکھاتی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ شاوو کی آئیڈنٹیٹی نہیں بتائی گئی ہے بینہ کسی کریچر کو مارے اس کی رنگ نہیں لی جا سکتی تھی پر شاوو نے ایسا کر دیا تھا اب یہ دونوں وینگ شینگ کے پاس آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ لگا نہ ہوگا کہ گرینڈ ماسٹر کو اس ٹائم کہاں پر رکھا گیا ہے اگلے دن وینگ شینگ ٹانگ سن کو وہ لوکیشن بتا دیتا ہے جہاں پر شاوو چین نے گرینڈ ماسٹر کو پکڑ رکھا تھا یہ وہی روم ہوتا ہے جہاں شاوو چین نے سپیریٹ بیسٹ کو مارا تھا ٹانگ سن اور شاوو اس روم میں گرینڈ ماسٹر کو چھڑانے آتے ہیں پر یہ ایک ٹرےپ ہوتا ہے شاوو ٹانگ سن کو دور فہنگتی ہے جس سے ٹانگ سن تو بچ جاتا ہے پر گرینڈ ماسٹر اور شاوو ایک پنجرے میں بند ہو جاتے ہیں اب شاوو چین وہاں آتا ہے جس کے ساتھ وینگ شینگ بھی ہوتا ہے وینگ شینگ ٹانگ سن سے سوری کہتا ہے کیونکہ اس نے شاوو چین کے کہنے پر ہی گرینڈ ماسٹر کی لوکیشن اسے بتائی تھی پر اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو شاوو چین اس کے فادر کو مار دیتا ٹانگ سن شاوو چین سے فائٹ کرنے کو کہتا ہے پر شاوو چین منہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ان سب کو چھوڑ دوں گا اور تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا مجھے پتا چلا ہے کہ سپیریٹ اول سے سویون تاؤ تمہاری ہلپ کرتا ہے تمہیں ساید پتا نہیں ہوگا کہ سویون تاؤ کون ہے اور میں تمہیں بتا دوں کہ سویون تاؤ سپیریٹ اول کے سپریم لیڈر کا سب سے خاص آدمی ہے سپریم لیڈر پورے دوں لوو کانٹینینٹ کے سب سے طاقتور پرسن ہے اور ان کا قریبی پرسن تمہارا فرینڈ ہے اس لئے تمہیں مجھے بھی سویون تاؤ سے ملوانا ہوگا ٹانگ سن پہلے گرینڈ ماسٹر اور شاوو کو چھوڑنے کو کہتا ہے اس پر شاو چین کہتا ہے کہ تم ابھی بھی اس لڑکی کو بچانا چاہتے ہو پر تمہیں تو اس کی اصلیت بھی نہیں پتا ہے اس نے تم سے کئی جھوٹ بولے ہیں میں نے جب اس کے بارے میں پتا لگایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اس اکیڈ بھی میں آنے کے لیے پیسے دیئے ہیں مطلب یہ یہاں پر کسی مقصد سے آئی ہے ٹانگ سن اب بھی ان دونوں کو چھوڑنے کا کہتا ہے شاوو اس پنجرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے پر اس میں کرنٹ ہوتا ہے اب ٹانگ سن اس پنجرے کو اپنی بلو سلور گراس کی ایلپ سے توڑنے لگتا ہے گرینڈ ماسٹر اسے ایسا کرنے سے منع کرتا ہے کیونکہ اسے بلو سلور گراس جلنے لگی تھی پر ٹانگ سن کہتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں اس پنجرے کو توڑنے کی کوشش کرتا رہوں گا چاہے اس میں میری بلو سلور گراس بھی جل جائے کچھ ٹائم کوشش کرنے کے بعد ٹانگ سن اس پنجرے کو توڑ دیتا ہے پر اسی کے ساتھ وہ بھی نیچے گر جاتا ہے شاووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو چانے کا کہتا ہے اس پر گرینڈ ماسٹر شاو چین کے فیس پر بہت سارے پنچ مارتا ہے اب یہ تینوں اس اکیڈمی سے جانے لگتے ہیں کیونکہ یہ اکیڈمی سٹی لوڈ کی تھی جو شاو چین کے فادر تھے ٹانگ سن ان دونوں کو اپنے ویلیج چلنے کا کہتا ہے ان تینوں کے وہاں سے جانے کے بعد وینگ شنگ شاو چین کو مار دیتا ہے کچھ ٹائم بعد ایک آدمی شاو چین کے پاس آتا ہے اس کا نام فینگ ہے فینگ شاو چین کے سرونٹ سے پوچھتا ہے کہ شاو چین کو کس نے مارا سرونٹ کہتا ہے کہ ٹانگ سن نے مارا ہے وہ ہولی سپیرٹ ویلیج میں رہتا ہے اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی ہیں فینگ ان تینوں کو مارنے کا کہتا ہے آگے ٹانگ سن گرینڈ ماسٹر اور شاوو کے ساتھ اپنے گھر آتا ہے پر اس کے فادر ابھی گھر پر نہیں ہوتے ٹانگ سن گرینڈ ماسٹر سے اپنی سپیرٹ کے بارے میں پوچھتا ہے اس پر گرینڈ ماسٹر کہتا ہے کہ بلو سلور گراس نشٹ ہو چکی ہے پر ابھی بھی کچھ چانس ہے اگر تم ابھی اپنی سپیرٹ رنگ لے لیتے ہو تو اس کی انرجی سے اپنی سپیرٹ کو گروہ کر سکتے ہو پر اس میں بہت خطرہ ہے کیونکہ تم نے ابھی اپنی پہلی سپیرٹ رنگ لی ہے اور تمہاری پاور لیول بڑھنے سے پہلے اگر تم دوسری سپیرٹ رنگ لیتے ہو تو اس سے تم بھی مر سکتے ہو پر اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تمہاری سپیرٹ ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی ادھر فہنگ کچھ سینکوں کے ساتھ اولی سپریٹ ویلیج کے لیے نکل جاتا ہے اب ٹانگ سن کے فادر گھر پر آتے ہیں وہ ٹانگ سن کو جلدی سے ویلیج چھوڑ کر جانے کو کہتے ہیں کیونکہ شاو چین مر چکا تھا اور سٹی لوڈ کے آدمی کبھی بھی ان کے ویلیج میں آ سکتے تھے ٹانگ سن اور شاوو ویلیج چیف سے ملنے جاتے ہیں گرینڈ ماسٹر ٹانگ سن کے فادر سے کہتا ہے کہ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں پہلے سے جانتا ہوں اب گرینڈ ماسٹر کو کچھ یاد آتا ہے جس کے بعد وہ ٹانگ سن کے فادر سے کہتا ہے کہ مجھے لگا تھا کہ تم مر چکے ہو تم اتنے ٹائم سے چھپ کیوں رہے ہو ٹانگ سن کے فادر اپنے کلیر اس کا ہی ایمر کی ایلپ سے ایک سیل کو توڑتے ہیں گرینڈ ماسٹر اس سیل کے بارے میں پوچھتا ہے تو ٹانگ سن کے فادر کہتے ہیں کہ اس میں ایک پلانٹ سپیریٹ بیشت ہے جو لگ بگ 600 سال کا ہے یہ ٹانگ سن کی موم ٹانگ سن کے لیے چھوڑ کر گئی تھی مجھے اچھا لگا کہ تم نے ٹانگ سن کو اس کی پہلی سپیریٹ رنگ لینے میں ایلپ کی پر تم اب ٹانگ سن کو میری آئیڈنٹیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتاؤ گے آگے فینگ اولی سپیریٹ ویلیج میں آتا ہے یہاں ٹانگ سن اپنے آپ کو فینگ کے عوالے کر دیتا ہے فینگ ٹانگ سن کے فادر کو بھی پکڑنے کا کہتا ہے وہیں ٹانگ سن کے فادر ویلیج سے جانے لگتے ہیں گرینڈ ماسٹر اسے روکتا ہے تو فادر کہتے ہیں کہ اب سے تمہیں ہی ٹانگ سن کو ٹرین کرنا ہوگا گرینڈ ماسٹر کہتا ہے کہ میرے پاس تو صرف دو سپیریٹ رنگ ہے میں اس میں اس کی کیا ایلپ کر سکتا ہوں اب فینگ ٹانگ سن کو لے کر اس کے گھر آتا ہے جہاں گرینڈ ماسٹر اس سیل میں پانی ڈالتا ہے جس کے بعد ایک بہت بڑا پیڑ ٹانگ سن کے گھر سے باہر نکلتا ہے وہ پیڑ فینگ اور اس کے سینکوں پر اٹیک کرنے لگتا ہے وہیں ٹانگ سن اور شاوو گھر میں آتے ہیں جہاں گرینڈ ماسٹر ٹانگ سن سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی سیکنڈ سپیریٹ رنگ اس پیڑ سے ملے گی اب ٹانگ سن اس پیڑ سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرنے لگتا ہے اور فینگ پر اٹیک کرتا ہے ان دونوں میں کافی ٹائم فائٹ ہوتی رہتی ہے فینگ کی سپیریٹ الیکٹری سٹی ہوتی ہے اینڈ میں ٹانگ سن اپنی سکل کا یوز کر کے فینگ کو اس پیڑ میں فینگ دیتا ہے اب گرینڈ ماسٹر ٹانگ سن سے اس پیڑ کو کاٹنے کا کہتا ہے پر ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ تمہاری دوسری سپیریٹ رنگ لینے سے تم مر بھی سکتے ہو ٹانگ سن اپنے سپیریٹ لینے کے لیے اس پیڑ کو کاٹنے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ جس سے پیڑ پر اٹیک کرتا ہے تو پیڑ بھی اس کے اوپر اٹیک کرنے لگتا ہے اور وہ اپنے سکل یوز کر کے ہر اٹیک سے بچ جاتا ہے ٹانگ سن پیڑ کاٹ دیتا ہے جس کے بعد وہ پیڑ ایک یلو رنگ میں کنوٹ ہو جاتا ہے پر پیڑ کٹنے سے پہلے ٹانگ سن پر اٹیک کرتا ہے لیکن گرینڈ ماسٹر بیچ میں آ جاتا ہے ٹانگ سن وہ رنگ جیسے ہی لیتا ہے تو وہ پھر سے ایک ڈائیمنشن میں آ جاتا ہے پر اس بار یہاں پر ایک بھی بلو سلور گراس نہیں ہوتی ٹانگ سن جب کافی ٹائم ہوش میں نہیں آتا تو شاوو اسے کچھ پاور دیتی ہے جس سے اس نے سپیریٹ بیسٹ سے پاور لیتی ٹانگ سن کو ہوش آتا ہے تو وہ گرینڈ ماسٹر کے بارے میں پوچھتا ہے گرینڈ ماسٹر اس ٹائم بے ہوش ہوتا ہے تھوڑے ٹائم بعد گرینڈ ماسٹر کو ہوش آتا ہے تو ٹانگ سن اسے اپنی سیکنڈ سپیریٹ رنگ دکھاتا ہے گرینڈ ماسٹر اسے اس کی سیکنڈ سپیریٹ رنگ کی پاور پوچھتا ہے اسی کے ساتھ اپیسوڈ پانچ اور چھے کا ایکسپلینیشن یہی کمپلیٹ ہوتا ہے میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے کافی لوگ یہی چاہتے ہیں کہ میں اپیسوڈ 14 سے آگے کے اپیسوڈ کا اندھی ایکسپلینیشن کروں کیونکہ اپیسوڈ 14 تک کا ایکسپلینیشن باقی چینل والے کر چکے ہیں پر میں ایسا نہیں کر سکتا اگر میں ایسا کرتا ہوں تو نہ تو آپ کو میرے چینل کی سٹوری سمجھ میں آئے گی اور نہ ہی دوسرے چینل کی سو تھوڑا ویٹ کیجئے شیئے شیئے شوکان موسیقی